السلام علیکم آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اچھے اصیل مرغے کی پہچان کیا ہوتی ہے سات نشانیاں بتانے لگا ہوں جب بھی آپ کہیں سے مرغے خریدیں تو یہ سات نشانیاں لازمی چیک کریں سب سے پہلے نمبر پر مرغے کی آنکھ دیکھنی ہوتی ہے کہ آنکھ کس طرح کی ہے آنکھ کا جو نور ہوتا ہے یہ جو بلیک ڈوڑا کو نظر آ رہا ہے آنکھ میں یہ بلکل بھریک اور چھوٹا ہونا چاہیے بڑا نہیں ہونا چاہیے اگر تو یہ چھوٹا ہوگا تو اسے اچھی بلڈ لائن کا مرغہ سمجھا جائے کہ یہ فائٹ میں بھی کافی اچھا ہوگا اور اچھی نسل کا مرغہ ہوگا سب سے پہلی بات کہ آپ نے نور چیک کرنا ہے کہ نور چھوٹا ہو زیادہ بڑا نہ ہو باقی یہ نیل ڈور یا لال ڈورے یہ بہت کی بات ہے سب سے پہلے آپ نے مرغے کی آنکھ کا نور چیک کرنا ہے جس طرح آپ کو یہ پک میں نظر آ رہا ہے چھوٹا اور بھاریک نور اس سے مرغے کی نسل کا پتہ چل جاتا ہے کہ فائٹر مرغ ہے اچھی فائٹ کرنے والا مرغ ہے تو سب سے پہلے نشانی آنکھ چیک کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مرغے کی گردن جو ہے وہ موٹی اور مضبوط ہونی چاہیے کمزور گردن ہی ہونی چاہیے اگر تو گردن کمزور ہوگی تو فائٹ میں مار برداشت ہی کر سکے گا اس لئے آپ نے موٹی گردن والا مرغہ لینا ہے جس کی گردن مضبوط ہو گردن چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گردن کو پکٹ کر دیکھنا ہے کہ مضبوط گردن ہے یا نہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں لینے اور اس کو گردن کی جھوڑ میں گھسانے کی کوشش کرنی ہے اگر تو وہ انگلیاں نہیں گھستی اس کا مطلب ہے کہ بن جھوڑ والی گردن کا مرغہ ہے اور یہ مرغہ بھی کافی اچھا اور نسلی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی گردن کافی مضبوط ہوتی اور یہ فائٹر مرغہ ہوتا ہے کبھی بھی کمزور گردن والا مرغہ نہیں لینا کیونکہ وہ فائٹ میں مار کو برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرے نمبر پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گردن موٹی اور مضبوط ہونی چاہیے اب چلتے ہیں جی تیسری نشانی پہ جب بھی آپ کوئی مرغہ لیں پہلے نمبر پہ آنکھ کا نور چک کریں دوسرے نمبر پہ گردن اور دیسرے نمبر پہ کوئی بھی مرغہ لیں آپ اس میں مرغی کا موہ لمبا ہونا چاہیے لمبا اس لیے ہونا چاہیے کہ جب وہ فائٹ میں لڑتا ہے تو اس کے موہ پہ سویلنگ نہیں ہوتی ابھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور نایام نسل کا مرغہ آپ کو اوپر پیک میں نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی مرغے لمبے ہوو والے مرغے لینے ہیں جب گرد موہ والے مرغے فائٹ کرتے ہیں تو سویلنگ کی وجہ سے ان کی آنکھیں باندھو جاتی ہیں اس لیے لمبے موہ والے مرغے لینے چاہیے تاکہ جب وہ فائٹ کریں تو فائٹ کے دوران ان کی موہ پہ جب سویلنگ ہو بھی تو ان کی آنکھیں باندھنا ہو تو تیسرے نمبر پہ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مرغہ لیں اسیل تو لمبے موہ والا مرغہ لینا چاہیے تو تھر نمبر پہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ سیل مرغہ لیں تو اس کے پلے بھی چیک کریں کہ پلے بڑے ہونے چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے چھوٹے پلے نہیں ہونے چاہیے اگر پلے چھوٹے ہوں گے تو مرغہ زیادہ فائٹ کر نہیں سکے کیونکہ پلوں کی مدد سے وہ اڑ کر کیل مارتا ہے اور جب وہ گرنے لگتا ہے تو تب ہی پلوں کی وجہ سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے دوبارہ اڑ کر اس لئے آپ نے بڑے پلوں اور مضبوط پلوں والا مرغہ لینا چاہیے جب بھی آپ مرغہ لیں تو اس بات کو لازمی چیک کریں کہ پلے بڑے اور مضبوط ہوں اور پلے ان کے پر ٹوٹے ہوئے نہ ہوں اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب بھی آپ اصیل مرغہ لیں چوتھے نمبر پہ آپ چلتے ہیں جی پانچوے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مرغے کے جو ہیں وہ جوڑ بن ہونے چاہیے کھلے جوڑ والا مرغہ نہیں ہونا چاہیے بن جوڑ والے مرغے کو بھی ایک اچھا فائٹر اصیل سمجھا جاتا ہے بنسبت کھلے جوڑ والے کے جوڑ آپ نے کس طرح چیک کرنے ہے کہ آپ نے انگلیاں مرغے کے جو دھم ہیں ان کے اندر کسانے کے کوشش کرنی ہے اگر تو انگلیاں نہیں گنستی اس کا مطلب یہ ہے کہ بن جوڑ والا مرغہ ہے اور بن جوڑ والے مرغے کو ہی اصیل اور نسلی اصیل سمجھا جاتا ہے بنسبت کھلے جوڑ والے مرغے کو تو پانچوے نمبر پہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مرغے کے جوڑ جہاں وہ بن اور مضبوط جوڑ ہونے چاہیے کبزور جوڑ نہیں ہونے چاہیے تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بن جوڑ والا اور مضبوط جوڑ والا مرغہ ہونا چاہیے اب چلتے ہیں چھٹی اور امپورٹنٹ کوالٹی اصیل کے اندر چھٹے نمبر پہ آپ نے یہ چک کرنا ہے کہ نلی جوڑا وہ چورس ہونی چاہیے گول نلی نہیں ہونی چاہیے کافی طرح مرغوں کی نلی گول ہوتی ہے جس طرح ایک سٹیک ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ نلی چورس ہونی چاہیے کیونکہ جوڑا چورس نلی والی مرغے کی مارکیٹ میں ویلیو جوڑا وہ زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب وہ لڑتا ہے تو چورس نلی جو ہے اگلے مرغے پہ پریشر ڈالتی ہے بنسبت گول نلی کے کیونکہ وہ اتنا پریشر نہیں ڈالتی اس لئے جو آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ مرغہ لیں تو چورس نلی والا لیں پک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی کنفیوزن ہے وہ سب دور ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح کا مرغہ لینا چاہیے اب چلتے ہیں جی لاس نشانی پہ آپ نے آخر میں آکر یہ چیک کرنا ہے مرغی کی جو کلغی ہے جو اس کے نیچے مو کے نیچے ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پک میں اس کی کلغی جو ہے لٹک رہی ہے تو اگر کلغی ہوگی تو اس کو جو ہے اچھا فائٹر مرغہ سمجھا نہیں جائے گا اس لئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مرغی کی جو ہے وہ کلغی ہونی نہیں چاہیے نیچے جو لٹک رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ساتھ نشانیاں آپ نے مرغہ لیتے ہوئے چیک کرنی ہے تاکہ آپ ایک اچھا اور فائٹر مرغہ لے سکیں اور جس کو دکھائیں آپ کا بھی دل خوش ہو اور جو دیکھے اس کا بھی دل خوش ہو تو باقی ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے مرغہ لیتے ہوئے باقی جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیو ہمارے چینل دانش کی چیڑی اگر پہ آتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیملی ممبر اور دوستوں سے شیئر کریں اور کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ ویڈیوز آنی چاہیے نہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ